اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فروغ بڑائچ مرسد معاوی عظم صاحب موجود ہیں ایم پی ہیں حضور یہ کیا ہے پاکستان تریقین صاحب کی حکومت آئی آپ نے عثمان بزار صاحب کو ووٹ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ مہنگائی کریں گے ظلم کریں گے تو میں اسی سمبلی میں بات کروں گا اور آپ نے کی بھی اب آپ نے ووٹ دیا عمدہ شہباز صاحب اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میرے مطالبات ہیں ایسا ہونا چاہی ایسا ہونا چاہی یہ لوگ تو مہنگائی کرتے جا رہے ہیں تیل مہنگا ہو گیا آپ جب جھنگ جاتے ہیں تو آپ کے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ کس کو ووٹ دے دیا آپ نے یہ کیا چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے جس طرح سے پیٹرول نے جمپ لگائے ہیں اور اس کے ساتھ پھر جس طرح مہنگائی جمپ کر گئی تو وہ جو کوئی قریب تھوڑا بہت جمپ لگا بھی سکتا تھا وہ بچارہ پینا پرنے بے گیا اس کی بچارے کے کوئی حالت نہیں ہے اور پچھلے دنوں میں میری نظر سے ایک کلپ گزرا پچھلی حکومت کا چونکہ زیادہ خبریں ہوتی ہیں تو اس لیے ساری باتیں ذہن میں تازہ نہیں رہتی اس میں پچھلی حکومت کے ایک ذمہ دار یہ کہہ رہے تھے کہ قوم کو مبارک ہو ہم نے آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر دوبارہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی یہ پھر آئی ایم ایف میں چلے گئے تو اس وقت جو صورتحال ہے ساری قوم کو اس کا پتہ ہے کہ ہم تو عرصہ دو تین سال سے سینٹ میں قومی اسمبلی میں صوبے میں یہ آوازیں سنتے آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سٹیٹ مینگ کو گریوی رکھوا دیا ہے آپ نے آئی ایم ایف کے مشورے کے ساتھ اپنے بجٹ بنانے شروع کر دیئے یہ ساری چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو پجابی ہیں کہتے ہیں یاری دا پتہ بار ہی نہیں لگتا ہے یہ بار ہی آگئی ہے محاوی آزم صاحب کسی دن وہ دن بھی آئے گا کہ جب عوام تنگ ہو جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی نون لیگ والے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ووڈ تو دیا تھا لیکن اب اتنا برداشت نہیں ہوتا یہ دن بھی آ سکتا ہے دیکھیں میں نے تو بچپن سے ایک آدمی کو ہمارے محلے میں وہ لیڈی لگاتا ہے گنڈیرییاں بیجتا ہے اخبار بھی بڑی پبندی سے پڑتا ہے بڑھائی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ اخبار میں خبر پڑی ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ ہم نے پنجاب اسمبلی کی تاریخ کی سب سے زیادہ قانون سازی کی ہے لہٰذا ہمارا یہ اعزاز ہے اس نے مجھے کہا مولانا صاحب میں تو اس تاریخی قانون ساز اسمبلی کے ہوتے ہوئے بھی ریڈی لگا کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں اور جب آپ نے تاریخی نہیں کی تھی تب بھی میں بچوں کا پیٹ ریڈی لگا کے پال رہا تھا ہماری تو روزے اول سے صرف ایک کوشش ہے آپ تاریخی قانون سازیوں کے کریڈٹ نہ لیں ریڈی والے کی حالت بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک عام آدمی کی حالت اس وقت انتہائی خراب ہے اور حکومت کو اپنی ساری شاہ خرچیوں سے اور تمام پروٹوکول سے اور جتنے ہمارے سرکاری افسران ہیں ان کو بھی اپنی سرکاری مراعات سے دس دس قدم پیچھے ہٹ کے اگر غریب کو دو قدم آگے لانے میں کردار ادا کر سکتے تو آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ کردار ادا کریں کہ آپ کو بھی سرکاری پیٹرول اور چیزیں مل رہی ہیں اور آپ نے ان سے منع کر دیا آپ کے علم میں ہوگا کہ ان چار سالوں میں ہم نے حکومت کا ایک روپیہ بھی اپنے پیٹرول پہ اپنے گاڑی پہ نہیں لگایا خود ہی خرچ کرتے ہیں سارا ایک روپیہ بھی میں نے اپنے اوپر نہیں لگایا کوئی ایک دن کا کوئی ٹی اے ڈی اے کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل میں نے حکوم اور آپ بھی نہیں لیں گے میں یہ کہوں کہ اس وقت ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ جس طرح بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو ساری قوم ایک ہو گئی تھی اسی طریقے سے جب سلاب آتا ہے تو قوم ایک ہو جاتا ہے یہ ملک پہ ایک آفت آئی ہے اس میں ہمیں پی ٹی آئی نون اور جے یو آئی کے جھگڑوں سے نکل کے اس وقت ایک قوم بننے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر لیڈر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ساری قوم بننے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آ جائیں تو قوم کو خود فیصلہ کرنا چاہیے ایک آخری بات سبائی وزارت آپ کو ملنے جا رہی ہے آپ سبائی وزیر بننے جا رہے ہیں کہیں پہ فوائے ہیں کہیں پہ آپ نے منع کیا یا لے رہے ہیں کیا ہے وہ درست بات آپ ہی بتا دیں ہماری طرف سے وزارت کا مطالبہ ہی نہیں تھا آپ نے مطالبہ ہی نہیں کیا ہماری پیش نظر جو دو باتیں تھیں وہ ہم نے پہلے دن سے اس حکومت سے کہی تھی اور وہ وزارت سے زیادہ ناموس رسالت ہے حضور کے احساب و اہل بیت کی ناموس ہے اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے اور دوسرا میرے جنگ کو بہتر ڈیولپ کیا جائے اچھے فنڈز مہیا کیا جائیں اور یہ دو ہمارے مین مطالبے ہیں مل جائے وزارت تو ٹھیک ہے نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں میرا خیال ہے کہ وزارت ایک ایسی چیز ہے جس سے عظم تارک کا بیٹا بہت آگئے ہے بہت شکریہ